سگا اس آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کے اس طرح سے اپنے موبائل پر بالکل فری میں ایک بلوگ کریٹ کر سکتے ہو یعنی کہ ایک ویب سائٹ کریٹ کر سکتے ہو تو یہ ہمارے پارٹ نمبر تھری ہے فرسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو اس کا انٹرو دیا تھا کہ بلوگ ہے کیا اس سے آپ کتنی انکم کر سکتے ہو کیسے اس سے پیسے کمائے جاتے ہیں سیکنڈ بلوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا جو کہ ویری امپورٹنٹ ہے اگر آپ نے سیکنڈ ویڈیو سیکنڈ پارٹ نہیں دیکھا سو اس کا لنگ آپ کو ڈسکرپشن مل چاہے گا اس کے لئے اوپر آئی بیٹن میں بھی دے دوں گا اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ٹاپک اس طرح سے فائنڈ کرنا ہے ایسا ٹاپک جس میں آپ کو کم محنت کرنی پڑے زیادہ ریونی جنریٹ ہو ایسا ٹاپک جس میں آپ کو کم محنت کرنی پڑے اور آپ جلدی رینک ہو جو وہ جو ویڈیو ہے جو کہ سیکنڈ پارٹ ہے وہ آپ کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جتنا آپ کو آگے جا مزید کام کرنا ہے کیونکہ دوستو جب آپ سٹارٹنگ میں ہی کسی غلط ویس پر چلے جاؤ گے سو آپ کو جو ہے وہ صحیح راستہ پتہ ہی نہیں چلے گا آپ جب ایک دوسرے کی دیکھا دیکھے چلو گے سو بلکل بھی آپ صحیح بلوگنگ نہیں کر سکو گے آپ اپنے مائن کو لگائیں اپنی نیش کو جو ریسرچ کریں اپنے ٹاپک پر ریسرچ کریں اس کو دیکھیں کہ جس ٹاپک پر آپ کام کرنے والے ہیں وہ کیا ہے اور اسے جو ہے وہ بینیفٹ ہوگا بھی یا نہیں تو اس ویڈیو کو لازمی سے دیکھ لیجئے کہ آج کی ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہم بلوگ فریم میں کس طرح سے کریئر کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کا ایک جی میل ہونی چاہیے اگر آپ کو جی میل نہیں پتہ کس طرح کریئر کرتے تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا اس کے علاوہ اوپر آئی بیٹن میں مل جائے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے اپنے گوگل پر آج جانا گوگل پر آنے کے بعد آپ نے یہاں پر لکھ دینا ب ٹھیک ہے بلائجرڈڈ کوم ٹھیک ہے بلائجرڈ ڈٹ کوم ٹھیک ہے بلائجرڈ کام سمپل آپ بلائجر بھی ٹائپ کر دے تاب بھی بیس اس میں کوئی بات نہیں تagensوقہ ٹھیک ہے تو جیسے بلائجرڈ ڈات کام جی میل پوچھے گا آپ نے اپنے جی میل جو ہے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے جو اپنا پاسورڈ ہے وہ لگا سکہ اس پاسورڈ میں نے جہاں پر لکھ دیا پاسورڈ لکھنے کے بعد آپ نے سیمپل کرنا کیا نیکس کے بٹر پر کلک کر دینا ہے جیسے فرینٹس آپ نیکس کے اپشن پر کلک کرو گے سو آپ کے سامنے نیکس پی جو اپن ہو جائے گا سو یہاں سے میں اس کو جو سیو کر لیتا ہوں ایک بار ٹھیک ہے اور اس کے بعد کنفرم کے اپشن پر کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سو اس طرح آپ کے سامنے آپ چین آئے گا فرس جہاں پر لکھا ہوئے چوز یور بلاغ نیم ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ اپنے بلاغ کا نیم لکھ سکتے ہیں جہاں پر جو آپ کے آپ چاہتے ہیں کہ آتھر نیم آپ کا شو اسم ہے یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھ دیتا ہوں سمرالی ٹھیک ہے اور سمرالی لکھنے کے بعد میں کرتا ہوں نیکسٹ پر کلک ٹھیک ہے سو نیکسٹ پر کلک کرنے کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ آپ کے سامنے کچھ جو ہے وہ پیج ک کونسٹ ہوگا میں ابھی آپ کو چیک اوٹ کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے سو نیکسٹ کے بعد آپ کو یہاں پر ایڈریس پوچھا جائے گا آپ اپنے دوستو ایڈریس یہاں پر یہ دینا ہے جو آپ اپنے بلاغ کا رکھنا چاہتے ہو ٹھیک ہے جو آپ اپنے بلاغ کا ایڈریس رکھنا چاہتے ہو وہ آپ رکھ سکتے ہو سو میں یہاں پر موبائل بنا رہا ہوں کہ آہ فاسٹ فون اپ ڈیٹ ٹھیک ہے فاسٹ فون اپ ڈیٹ آپ نے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ سپیس وغی وغیرہ نہیں ڈالنی ہے ٹھیک ہے سپیس وغیرہ نہیں ڈالنی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے اس کو سامٹ کر دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ کے جو ہے اس میں اس طرح کا انٹرفیس آ جائے جہاں پر میں آپ کو شو کروا دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں نیچے لکھا ہے اس بلوگ اڈریس آویلیبل ٹھیک ہے جب اس طرح لکھا جائے تو سمجھ لیں کہ یہ آویلیبل ہے اگر اس کے علاوہ کوئی بھی نیچے ریڈ کلر کر رہا تھا تو سمجھ لیں کہ اس کو یہ اڈریس جو ہے وہ ویلیڈ نہیں ہے آویلیبل نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا وہ چین کر کے یہاں سے چیک آؤٹ کر سکتا ہے یہ اس کو رکھ سکتا ہے اس کے بعد اپنے نیکسٹ کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ نیکسٹ کے اپشن پر کلک کرو گے سو یہاں پر ڈسپلی نیم جو آپ کی ویب سائٹ کا ڈسپلی نیم ہوگا وہ آپ نے یہاں سے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے سو میں سے لکھ دیں تو فاسٹ جو ہے وہ فون اپ ڈیٹ ٹھیک ہے سو یہاں سے فاسٹ فون اپ ڈیٹ جو میں نے یہاں پر لکھ دیا لکھنے کے بعد جب پھر آپ نے کہنا کیا یہاں پر فینش کی اپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے فرینز آپ فینش کی اپشن پر کلک کرو گے سو آپ کی جو بلاغ ہے وہ کریئٹ ہو جائے گی سو یہ سمپل سا پروسس ہے یہ دے کہ یہاں پر سمبر علی نام شو ہو رہا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جہاں پر آپ ویو بلاغ پر کلک کرو گے سو اوپر آپ اڈریس دیکھ سکتے ہیں فاسٹ فون اپ ڈیٹ ڈاٹ بلاغ سپور ڈاٹ کام ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے بلاغ کا نام وغیرہ یہاں پر سو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے سو یہ تمام چیزیں تھی جو ہم نے کرنی تھی آپ نے اپنے بلاغ کے لیے کرنی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے کر کے رکھ لینی ہے ٹھیک اس طرح آپ نے بلاغ کریٹ کر لینا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ایڈوانس لیبل کی جو اس کی سیٹنگز ہیں جو اس کے لیے یعنی اس کی بلاغ کی فرس سیٹنگ ہے وہ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے سو ویڈیو کو کامٹینیو آج کیجئے گا اور ہمارے جو ریگولر کورسز ہیں ان کو بھی دیکھ لیا کریں اور اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نیو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو دبا لیں اور اپنے فرنس کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی ان کورسز کو جوائن کر سکے اور کچھ نہ کچھ ارننگ کر سکے سو ویڈیو کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ